اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین گرامی صوبہ بلوچستان کو اللہ پاک نے جہاں بہت سی مادنیات سے مالا مال کیا ہے وہی یہاں ایسی خوبصورت وادیاں اور مقامات ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو جنت کا احساس ہوتا ہے آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسی ہی خوبصورت جگہ کے بارے میں بتائیں گے بلوچستان پاکستان کی وادی بولان میں واقع پیر غائق آبشار بلوچستان کے خوبصورت سیاہتی مقامات میں سے ایک ہے یہ آبشار اپنے قدرتی مناظر اور پورامن ماہول کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے چاروں طرف سرسب شاداب چرائدہیں اور ساف پانی کے ساتھ نہریں اس شاندار آبشار کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہیں کوئٹہ سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر واپے یہ آبشار ایک پتھرلی پہاڑی ہے اور یہ کھجور کے درختوں کے درمیان ندیوں اور طالبوں سے گزرتی ہے پیر غائب آبشار ایک مشہور پکنک کی جگہ ہے اور اسے پیر غالب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پانی چٹانی پہاڑی کنارے سے نیچے آرہا ہے اور بہت سی ندیوں اور طالبوں میں تقسیم ہو رہا ہے یہ طالب خجور کے سایدار درختوں سے گھرے ہوئے ہیں یہ پکنک کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے روڈ بھی بہترین بنائی گئی ہے ادھر آپ ٹراکنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس علاقے کا دورہ کرنے کا بہترین وقت سردیوں میں ہے کہ ان کے گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ خوبصورتی زمین پر آسمان کا عقص ہے جو آہستہ آہستہ دنیا کی نگاہوں کو اپنی طرف کھنچ رہی ہے پتھرے لے پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو چند منٹوں کے لیے حیران کر دے گی پانی اتنا صاف ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور ان تالابوں میں مچھلیاں تیرتی صاف نظر آتی ہیں یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے اس جگہ ٹھرنے کا بندوبست نہیں ہے وز صبح جائیں اور شام کو واپس آئیں اور اپنا کھانا اور مشروع بات خود لینا یاد رکھیں یا آپ رستے میں سڑ کے کنارے والے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں کچھ لوگ وہاں اپنا کھانا خود بناتے ہیں سیاحت کی سنت کی صلاحیتوں کا ادراک رکھتے ہوئے موجودہ صوبائی حکومت نے بلوچستان میں سیاحت کے فروق کے لیے مختلف افدامات کیے ہیں ایسی ہی ایک کوشش پیر غائب کی حالیات آزین وارائش تھی فرنٹیر کور اور حکومت کے باہمی تعاون کی وجہ سے اس سیاحتی مقام پر مختلف پرکشش مقامات بنائے گئے ہیں جن میں ایک زپ لائن، ایک پور پوائن، ایک واکنگ ٹرک، ایک وارٹر سلائیڈ، بچوں کے لیے پارک، ایک مسجد اور اس کے آکشاروں کے ساتھ کئی سبز گوشے شامل ہیں اس ترقی کے نتیجے میں مقام سیاہوں کی آمد ہوئی ہے خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں جن میں سے بہت سے لوگ شہر کی مصروف زندگی سے وقفے کی تلاش میں اس جند نظیر میں آتے ہیں اس کے باوجود یہ جگہ مذہبی سیاہوں کے حجوم میں بھی مقبول ہو گئی ہے جو پیر غائب کے مرید کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں بلوج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج سے تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال پہلے دو بہن بھائی پیر غائب اور بی بی نانی، وادی بولان میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے مقامی آبادی میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس وقت کے آتش پرستوں کو جب یہ اطلاق ملے تو انہوں نے ان کے خلاف ایک آتش پرست فوج بھیجی جب آتش پرستوں کی فوج ان بھائی بہن کے تاقب میں آئی تو اس وقت کوئی مقامی گروہ یا طاقت ان کے ساتھ نہ تھی جو اس فوج کا مقابلہ کر سکتی اس طرح دونوں بہن بھائی نے اس فوج سے جان بچانے کے لیے پہاڑوں کا روح کیا پھر غائب اور بی بی نانی چند میل کے بعد ایک دوسرے سے بچھڑ گئے جبکہ آتشی فوج پیر غائب کے تاقب میں رہی پھر غائب آگے بڑھتے چلے گئے حتی کی آگے ایک موتی پہاڑی چٹان آگئی اور آگے جانے کا کوئی راستہ نہ بچا اور ان کے پیچھے آتشی فوج کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت پھر غائب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس آتش پر اس فوج سے بچا تو سامنے کی چٹان کھل گئی اور پھر غائب اس میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد چٹان دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آگئی یوں اس وقت سے یہ مقام پھر غائب کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین یہ تھی پھر غائب کے بارے میں اہم اور دلچسپ معلومات یقین جس نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی آرہ سے آگاہ کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ